موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں تین طرح سے آپ سوالات پوچ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو ایڈیو میں ریکارڈ کر کے اسی نمبر پر اپنا سوال بھیجیں یا آپ چاہیں تو اسی نمبر پر اپنا سوال لکھ کر واتساپ کر دیں لیکن یاد رہے کہ ویڈیو کی شکل میں جو سوالات ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں اس کے بعد ایڈیو والے سوالات کو چنتے ہیں اور اس کے بعد تحریری سوال لیکن خواتین سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوالات صرف تحریری شکل ہی میں واتساپ کریں یا اپنے کسی میل ارشدار کو کہیں کر اس سے ویڈیو بنوا کے اپنا سوال ہم تک بھیج دیں سوالات پوچھتے ہوئے کچھ اور چیزوں کا بھی خیال لکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ صرف وہی سوال کریں جس کے جواب کی آپ کو یا کسی کو ضرورت ہو فرضی سوال جس کا کوئی سرپیر نہ ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسے سوالات نہ کریں اسی طرح سوالات کم سے کم الفاظ میں پوچھیں مختصر وقت میں کم سے کم الفاظ میں بہت لمبا نہ ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور جہاں سے آپ بول رہے ہیں جہاں سے سوال کر رہے ہیں اس علاقے کا نام بھی بتانے کی کوشش کریں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کی جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آج ہمارے پاس جو سوالات یکجہ ہیں ان سوالات کو دیکھتے ہیں حسب روایت ہم سب سے پہلے ان سوالات کو دیکھیں گے جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں تو آئیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں یہ حمزہ صدیقی صاحب ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ خولہ لینے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے خولہ لینے میں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے پیچھ کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خولہ میں جو مطالبہ ہوتا ہے الگ ہونے کا وہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے اگر شوہر بیوی کو الگ کرنا چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بیوی اگر الگ ہونا چاہے شوہر سے تو پورا حق رکھتی ہے وہ الگ ہو سکتی ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں یعنی بیوی نے مطالبہ کیا خولہ کا اور شوہر خولہ دینے کے لیے راضی ہے اس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اس کیس میں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دونوں میاں بیوی مل بیٹھ کے پہے کر لیں عورت کہے مجھے خولہ دے دو شوہر کہے میں تمہیں خولہ دیتا ہوں اور وہ مہر لے لے اس سے اس کے بعد اس کو آزاد کر دے خولہ ہو جائے گا چنانچہ یہ علماء مصنف ابن ابی شہبہ کے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا جس میں میاں بیوی نے ایسے آپس میں بڑھ کے خولہ کر لیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو باقی رکھا اس کو کینسل نہیں کیا ایسے ہی معتی امام مالک کی ایک روایت ہے کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس خولہ کا ایک قیس آیا جس میں میاں بیوی دونوں راضی تھے تو ان کی رضا مندی کو دیکھتے ہوئے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے بھی اس خولہ کو مان لیا اسے کینسل نہیں کیا تو ان آثار کو دیکھتے ہوئے علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہوں خولہ کی معاملے میں تو پھر کسی تھارڈ پرسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاضی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ تیہ کر سکتے ہیں البتہ اس معاملے میں کشلما نے یہ کہا ہے کہ ان کو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں آپس میں معاملہ تیہ کر رہے ہیں تو یہ معاملہ تیہ ہو چکا نکائے ختم ہو چکا ہے اس کیس پر دو گواہ بنا لینے چاہیے اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ گرچہ یہاں پہ قاضی کو انوال کرنا اس کو بیچ میں لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ دونوں راضی ہیں لیکن پھر بھی خاص طور سے آج کے دور میں علماء نے کہا کہ گرچہ یہ ضرور نہیں ہے لیکن اس کیس میں بھی قاضی کو بیچ میں رکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ ایک کے شکل ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہوں تو علماء کہتے ہیں ہاں قاضی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قاضی کو بھی بیچ میں لے آیا جائے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے قاضی وغیرہ نہیں لارے ہیں تو کم سے کم دو گواہ یہاں پہ بنا دینا چاہیے یہ ایک طریقہ ہے البتہ کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہیں کہ گرچہ دونوں راضی ہوں تو بھی قاضی کو بیچ میں لانا واجب ہے یہ کچھ تابین وغیرہ کی رائے ہیں اور بات کے بھی کچھ علماء اس کے فائل ہیں لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر قاضی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر راضی نہ ہو یعنی عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن شوہر اس کی بات ماننے کے لئے تیار نہ ہو تب یہ خلا کیسے ہوگا تو اس کیسے میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ بیچ میں قاضی کو لائے جائے گا یعنی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کرے گا اسے خلا دینا پڑے گا تو اگر شوہر راضی نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیچ میں قاضی کو لائے جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کر کے خلا کی کاروائی انجام دے گا اور اگر شوہر کسی طرح بھی قاضی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر کہے کہ میں خلا نہیں دیتا میں نہیں مانتا تو وہ عورت کو لٹکائے رہے گا یہ ممکن نہیں ہے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں بہت سارے شوہر مرد لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خلا نہیں دیں گے تو جائے گی کہا ایسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خلا نے لکھ لی وہ تمہارے فیصلے کی محتاج نہیں ہے اگر تم شرافت سے خلا دیتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں خلا دیتے ہو تو بیچ میں قاضی آئے گا وہ تم کو ایک بار فورس کرے گا نہیں مانے تو تمہیں کنارے لگا کے معاملہ فس کر دے گا یعنی خلا نافذ کر دے گا جو فس کی ایک شکل ہوگی اور یہ خلا ہو جائے گا تم اپنی بیو کو لٹکا نہیں سکتے ہو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو یہ دوسری بات ہے کہ اگر شوہر کسی طرح بھی تیار نہیں ہے تو قاضی آئے گا بیچ میں اور وہ خلا کرا دے گا اور یہ حقیقت میں عام فس نہیں ہے خلا ہی ہوگا اس لئے اس کیس میں بھی قاضی جو جبر کرے گا وہ بھی مہر عورت شوہر کو واپس کرے گا کیونکہ خلا یہ قاضی جبرن کروا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ خلا میں یہ ضروری ہے کہ عورت شوہر کو مہر واپس کرے طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں بیوی شوہر کو مہر واپس نہیں کرتی اسی طرح سے کسی اور وجہ سے اگر قاضی فس کر رہا ہے یعنی دونوں میاں بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے قاضی دونوں کو فس کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے قاضی میاں بیوی کا نکاہ فس کر رہا ہے یعنی میاں بیوی نہیں الگ ہونا چاہتے ہیں قاضی الگ کر رہا ہے کسی ضرورت کے تحت جیسے دونوں مان لیجئے رضائی بھائی بہنتے گلتے سے شادی کر لی یا کوئی اور مسئلہ ہے قاضی فس کر رہا تو یہاں پہ جو ہے مہر بیوی کو واپس نہیں کرنا لیکن خولہ اگر ہوگا چاہے دونوں رضا مندی سے کریں یا بیچ میں قاضی کو لاکے کریں خولہ ہوگا تو عورت کو جو مہر ملی ہے اس مہر کو شوہر کے حوالے کرنا ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خولہ کا کیس آیا تھا تو آپ نے عورت سے کہا کیا تم جو باغ تم نے لیا ہے مہر میں اسے واپس کرنے کے لئے تیار ہو عورت نے کہا ہاں میں تیار ہوں تو آپ صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم باغ ان کو دے دو اور ان سے کہا کہ تم ان کو الگ کر دو تو خولہ میں عورت کے لئے ضرور ہوتا ہے کہ وہ مہر واپس کرے یہ کاروائی ہونے کے بعد خولہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن خولہ کے بعد ایک مسئلہ اور ہے وہ بھی واضح ہو جائے کہ خولہ کے بعد عورت کی جو عدت کا مسئلہ ہے تو خولہ چونکہ یہ فس کے نکاح ہے یعنی نکاح کو فوری طور پر پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے اس لئے خولہ کے بعد عورت کی جو عدت ہے وہ عدت شعور کے گھر نہیں گزرے گی بلکہ اس کے میکی گزرے گی خولہ کے بعد عورت فورا شعور سے الگ ہو جائے گی وہ اپنے میکے چلی جائے گی وہاں رہے گی وہاں عدت ہو جارائے گی اور یہ عدد کتنی ہوگی سنان نبی دعوت دوگرہ کی روایت ہے کہ عدد ہوگی ایک حیث اگر ایک شاہر اپنی بیو کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدد تین حیث ہوتی ہے لیکن اگر عورت خولہ لیتی ہے تو اس کی عدد ہے ایک حیث ایک حیث کے بعد وہ کہیں بھی جا کے دوسری شادی کر سکتی ہے تو یہ بھی چیز واضح ہے کہ خولہ ہو جانے کے بعد چونکہ نکاہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اس لئے عورت فوراں اپنی میکیج آ جائے گی اور وہیں پہ عدد گذارے گی اور اس کی عدد ہوگی صرف ایک حیث اس کے بعد وہ کہیں پہ شادی کر سکتی ہے ایک آخری چیز اور بھی واضح ہے کہ خولہ میں رجوع نہیں ہوتا ہے جیسے طلاق ہے نا تو اگر کسی نے اپنی بیو کو طلاق دیا تو تین مہینے کی بیچ میں اگر وہ چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتا ہے یعنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو عدد میں بیوی کو واپس لے سکتا ہے اگر اس نے بیوی کو واپس لے لیا تو پرانا نکاہ ٹوٹا نہیں ہے اسی نکاہ پہ دونوں ایک ساتھ لے سکتے ہیں لیکن خولہ میں بیوی کو شوہر واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ خولہ ہوتے ہی نکاہ ٹوٹ چکا ہے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پرانے نکاہ پہ دوبارہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں نہ شوہر ایسا فیصلہ لے سکتا اور نہ اس کی بیوی یہ فیصلہ لے سکتی یعنی اس کی بیوی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے خلا لیا تھا چلو میں اپنا فیصلہ آپس لیتی ہوں دوبارہ ساتھ میں رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا البتہ اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں یعنی خلا ہونے کے بعد دو چار مہینہ ایک سال گزر گیا اور اس عورت نے کہیں اور شادی نہیں کیا پھر اس کا ذہن بدلتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں پہلے جو ہوا وہ غلط ہوا تو شوہر سے بات کریں شوہر تیار و یہ بھی تیار اور پھر دونوں اگر ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا ایک کیسا ہے تھا کہ میاں بیوی کی بیچ میں خلا ہو گیا تھا وہ دوبارہ ملنا چاہتے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دونوں کو ملوا دیا تھا یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہیں میری طلاق والی کتاب ہے میں نے اس میں کئی جگہ یہ روایت نکل کی ہے تو یہ خلا سے متعلق چند موٹے موٹے مسائل تھے اور میں دیکھیں آپ کو خلا کا معاملہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید گلویر سعودی عرب ریاض سے شیخ میرا ایک سوال ہے نویجیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ مغرب اور فجر میں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھائیں تین تین مرتبہ فجر اور مغرب میں اور سوتے وقت بھی تین مرتبہ تو ترتیب کیا رہے گی اس کی یا پہلے سورہ اخلاص تین بار پڑھ لیں یا سورہ اخلاص ایک بار پھر فلق پھر ناس پھر پھر اخلاص پھر فلق پھر ناس اور کیا بسم اللہ کرنا بار بار ضروری ہے میرے سوال کا جواب دیجئے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں دو باتیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ صبح تین بار ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے چاہے فجر باد یا صبح شام کے عذکار میں یا پھر شام کو مغرب باد یہ تینوں صورتیں پڑھنا چاہیے چاہے نماز کے بعد چاہے شام کے عذکار کے طور پر تو اس تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں حسن المسلم دعا کی ایک مشہور کتاب ہے بہت سارے علماء نے اس کی تخریج کیے میں نے بھی اس کی تخریج کیے اور وہاں پہ جہاں یہ روایتیں آئی ہیں وہاں ہاشیے میں میں نے اچھی خاصی تفصیل دے رکھی ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں حسن المسلم جو ہماری آفیز سے چھپی ہے اس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ ہماری نظر میں یہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے نہ صبح کے تعلق سے نہ شام کے تعلق سے نہ نماز فضر کے بعد کے عذکار کے طور پر نہ نماز مغرب کے بعد کے عذکار کے طور پر یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ کچھ علماء نے ان روایات کو صحیح کہا ہے اور اگر آپ ان علماء کرام کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا حق حاصل ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں جہاں تک رہی ترتیب کی بات جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ترتیب کیا ہوگی تو دونوں طریقہ جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ قرآن کی ترتیب کے حساب سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی پہلے سورہ اخلاص پڑھیں پھر سورہ فلق پڑھیں پھر سورہ ناس پڑھیں لیکن اگر آپ اس ترتیب کو بدل دیں کسی صورت کو پہلے کر دیں سورہ ناس کو پہلے پڑھ لیں سورہ اخلاص کو بعد میں پڑھ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو اذکار کی بات ہے عام وقت کی بات ہے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی ہے نماز کے اندر جو پہلی رکعت میں قرآن پڑھ جاتا ہے دوسری رکعت میں پڑھ جاتا ہے تو بعض روایتوں میں نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شیخ خلبانی وغیرہ نے صفت و صلات میں نکل کیا ہے کہ ایسی روایتیں ملتی ہیں قرآن کی صورتوں کی اس سے ہٹ کر آپ نے تلاوت کی تو جب نماز میں اس کی گنجائش ہے تو بھئی اسکار میں تو بدرجہ اولا اس کی گنجائش ہے تو آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر آپ کو اعتماد ہے ان علمائی کرام پر جنہوں نے ان روایت کو صحیح کہا ہے تو آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جاں مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہمار پاس آڈیو کی شکل میں جو سوالات ہیں اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے سیخ صاحب کہ دیوس کسے کہتے ہیں دیوس یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ دیوس کسے کہتے ہیں دیوس کچھ حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دیکھیں بہت ساری حدیث میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے مثال کے طور پر شعب العیمان کی ایک روایت ہے حدیث 10310 اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا تو صحابہ نے پوچھا فَمَدْ دَيُّسْ مِنَ الرِّجَالِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا الَّذِي لَا يُبَالِ مَنْ دَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ کہ دیوس وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو فکر نہ ہو کہ اس کی بیوی کے پاس ایمان کی روایت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے تعلق سے غیرت کو بالکل ختم کر دے اس کی بیوی سے کوئی بھی آ رہا ہے مل رہا ہے ملاقات کر رہا ہے بات کر رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ دیوس ہے اس کی سند میں زوف ہے لیکن ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے مستد آمد کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ دیوس وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے تعلق سے برائی کو برداشت کریں یعنی اسے پتا ہو کہ میرے بیوی کے پاس کوئی آتا ہے ملتا ہے بات چیت کرتا ہے اور اسے اس پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو اس کو بھی دیوس کہتے ہیں تو اس کی سند میں بھی زوف ہے لیکن اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں اور سب کو ملا جو اللہ کے بعد علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے تو ان روایات کی روشنی میں یہ تشریح آتی ہے دیوس کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی تعلق سے غیرت مند نہ ہو کوئی بھی اس سے آکے ملے بات کرے حتی کی چھڑکانی کرے کچھ بھی کرے اسے فرق نہ پڑتا ہو تو ایسے آدمی کو دیوس کہتے ہیں اور یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے تو بھائی کا سوال یہ تھا دیوس کسے کہتے ہیں تو آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا اور میں دیکھیں آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے میں نماز پڑھ رہا تھا گھر میں نماز کے بعد جب میں فارغ ہوا تو امی محترمہ کہنے لگیں کہ میں بستر پر نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہی تھی بستر پر موٹا حصہ رہتا ہے اگر دو غیر رہتا ہے تو اس پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو میں کنفیزن پر شکار ہو گیا ہوں برائے کرمہ پر جواب دے کر اندر ناس مشکور اندر اللہ معجور ہوں رزاک اللہ خیرم السلام علیکم اس کے دلیل صحیح بخاری کے حدیث سے امی آئیشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں سریر پر ہوتی تھی سریر نہیں چار پائی پر بستر پر ہوتی تھی اور آپ سے صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی ایک لمبا سا اس میں واقعہ ہے تو اس واقعوں کو بیان کرتے ہوئے امی آئیشہ رضی اللہ نے یہ کہا کہ بستر پر آپ نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے تو یہ حدیث تو بہت ہی واضح دلیلے کہ آپ سے صحیح نماز پڑھا ہے تو بستر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ پاک ساپ سترہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صرف اس لیے کہ ہم اس پر سوتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر آپ سوتے ہیں اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ دیکھیں صحیح بخاری کی جروایت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں باوقت نماز اممہ آئیشہ رضی اللہ اسی پر سامنے لیٹی ہوتی تھی نعنی کسی اور وقت سونا تو دور کی بات ہے نماز چال ہوا اور اممہ آئیشہ رضی اللہ سامنے سوئی رہی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بستر پر نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں امیدی کہ آپ کو جاب مل گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اور آڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان سوالات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے تحریری شکل میں موجود ہیں لیکن ان سوالات کی طرف آنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں موصل ہوتے ہیں انہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں اس کے بعد آئیڈیو والے سوالات کو اس کے بعد تحریری سوالات کو البتہ خواتین سے ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو میں سوال نہ کرتے بھی تحریری شکل میں ہم تک اپنے سوالات بھیجیں یا اپنے کسی میل ارشدار کو مکلف کر کے سوال ریکارڈ کرا کے بھی ہم کو بھیج سکتے ہیں ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے سوال پوچھتے ہوئے کچھ اور چیزوں کا بھی خیال لکھیں مثلا پہلی چیز یہ کہ آپ کا سوال زندہ ہو کسی ایسے چیز سے تعلق رکھتا ہو جس کے آپ کو ضرورت ہو جو عمل کے لائق ہو فرضی سوال یا ایسے سوال جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو ایسے سوالات ہم کو بھیجنے سے اجتناب کریں دوسری بات یہ کہ سوال کم سے کم الفاظ میں آپ بھیجیں ویڈیو ہو یا آئیڈیو ہو یا تحریر ہو کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ مختصر ہو بہت لمبا نہ ہو تیسری چیز یہ کہ آپ جب بھی سوال کریں ویڈیو میں آئیڈیو میں یا لکھ کر تو آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس علاقے کے نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک ان کے جوابات پہنچائیں تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ان سوالات کو جو تحریر شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر بیوی کو عبرو بنوانے کے لئے بار بار کہتا ہے تو کیا اس کی بات مان سکتے ہیں یہ شاید کسی خاتون کا سوال ہے کہ اگر شوہر ایک کام جو کی غلط ہے اس کے لئے بار بار فورس کرتا ہے تو کیا اس غلط کام کو ہم شوہر کے حکم دینے پر مان سکتے ہیں اطاعت کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ اس طرح کے جتنے بھی سوالات آتے ہیں خواتین کی طرف سے عورتوں کی طرف سے کہ شوہر یہ کرنے کے لئے کہ شوہر یہ کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے ایسا کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے ویسا کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات پوچھنے سے پہلے اپنی نیتیں درست کر لیں ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں لیکن نیتیں ٹھیک ہونے چاہیے درست ہونے چاہیے شوہر کئی دفعہ ایک جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے بیوی سے اور وہ اس کو نہیں مان رہے ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہی ہوں جبکہ شوہر کی اطاعت کے لئے ایک بیوی کو بہت زیادہ تاقید کی گئی بلکہ بعض کیسز میں تو فرشتوں کی لانت برسائی گئی ہے اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو اگر خواتین اس بات کو لے کے فکر مند ہیں کہ شوہر ناجائز مطالبہ کر رہا ہے ہم اس کو کیسا پورا کریں تو ان کو اس سے زیادہ کہیں اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ شوہر کے جو جائز مطالبات ہیں اسے ہم کتنا پورا کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کسی مفتی کا سہارا کہ شوہر پوچھ رہا ہے مفتی صاحب نے کہا ایسا نہیں کرنا اسے نہیں کریں گے اور جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو مارکٹ میں جانا ہو کہیں اور گھوم نہ فرنا ہو کہیں تفریح کرنا ہو وہاں کسی مفتی سے سوال نہیں ہوگا کہ شوہر منع کر رہا ہے وہاں جانے سے ہم جائیں کی نہ جائیں لیکن جس چیز کو نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لئے دین کا سہارا لے جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ جو بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن و حدیث کے اصولوں کا حکامات کا پتا کریں شوہر صرف ایک ہی چیز کا حکم تو نہیں دیتا ہوگا اگر کبھی وہ غلط چیز کا حکم دے رہا تو کبھی تو جائے چیز کا بھی حکم دیتا ہوگا تو ساری چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کیا تعقید کی اب رہا یہ جو خاص مسئلہ کی غلط کام کے لئے حکم دے رہا ہے تو ہم مانے کی نہ مانے تو اس کے تعلق سے ایک اصولی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر بیس ہزار چھے سو چون حکم بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاعت لأحد فی معسیت اللہ کہ اللہ کی معسیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی یہ ایک اصولی بات ہے کوئی بھی ہو اگر وہ اللہ کی معسیت کا حکم دیتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف حکم دیتا ہے اللہ اس کی رسول کی مخالفت کا حکم دیتا ہے تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وقت کا خلیفہ ہو وقت کا امام ہو مسجد کا امام ہو آپ کے علاقے کا اگوا ہو کوئی لیڈر ہو کوئی بھی ہو جن کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا گیا یہ سے والدین ہی کیوں نہ ہو ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم ہے لیکن اگر ماں باپ اللہ کی معسیت کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانا علماء کی اطاعت کا بھی حکم ہے علماء جو کہیں اس کو ماننا چاہے لیکن اگر کوئی علم قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر تو وہاں اطاعت نہیں ہے تو یہ اصولی بات ہے اللہ کی معسیت میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے جو دیگر مقامات پر حکم دیا امیر کے اطاعت کرو خلیفہ کے اطاعت کرو علماء کے اطاعت کرو امام کے اطاعت کرو ماں کے اطاعت کرو باپ کے اطاعت کرو وغیرہ وغیرہ یا بیوی کے لئے شوہر کے اطاعت کرو یہ ساری باتیں اپنی اگر پر ٹھیک ہیں ان سب کے اطاعت کی جائے گی لیکن یہاں یہ اصول ہونا چاہیے کہ اطاعت تب تک ہے جب تک یہ کتاب سنت کے مطابق فیصلے دیں لیکن ان میں سے کوئی بھی چاہے خلیفہ ہو امیر ہو شوہر ہو عالم ہو امام ہو کوئی بھی ہو ان میں سے کسی نے بھی اگر قرآن و عدیث کے خلاف کوئی بات کہا حکم دیا اور کہا مانو تو ایسے موڑ پر ان کی بات ماننا ضروری ہے تو یہ جو سوال ہے کہ شوہر غلط چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات ماننے گی کی نہیں تو یہ صرف شوہر ہی کا مسئلہ نہیں کوئی بھی شخص جس کی اطاعت ہمارے لئے ضروری ہے وہ اگر اللہ کی معصیت میں کوئی حکم دیتا ہے تو وہاں پہ اس کی حکم نہیں ماننا ہے اس کی بات نہیں ماننی ہے اور یہاں پہ اس کی بات نہ مان کر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے کیونکہ جس نبی نے یہ کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو اسی نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ قرآن و عدیث کے خلاف بات کریں گے شریعت کے خلاف بات کریں گے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں سورے فاتح کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکت میں بھی سورے فاتح کے بعد دوسری صورت پڑھنی چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں وضاحت کریں تو سوال یہ ہے کہ دو رکت کے بعد جو اگلی رکتیں ہیں جیسے زہر ہے اثر ہے یا مغرب بھی اس میں ایک رکت ہے تو شروع کی دو رکتوں میں سورے فاتح پلس کوئی سورے پڑھی آتی ہے تو کیا جو دو رکت کے بعد کی رکتیں ہیں چاہے وہ دو ہو چاہے کو تو کیا ان رکتوں میں بھی سورے فاتح کے علاوہ کوئی اور سورے پڑھنی ہے تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طریقہ درست ہے یعنی جب چار رکت والی نماز ہوگی تو شروع کی دو رکت کے بعد جو اگلی دو رکتیں ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو صرف سورے فاتح پر اکتفا کریں بس کریں یہ کافی ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث عمر 451 عبداللہ بن نبی قطادہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی شروع کی دو رکتوں میں بفاتیت القتاب صرف فاتح پڑھتے تھے وصورتن اور کوئی صورت پڑھتے تھے تو یہ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فلماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر یہ دونوں نماز چار رکت والی ہوتی تھے تو یہ ان دونوں نمازوں میں شروع کی دو رکعت میں آپ سے سم کیا پڑھتے تھے بفاتیت الكتاب وصورت فاتحہ پڑھتے تھے اور ایک سورت وَيُسْمِئِنَ الْآيَتَ اَحْيَانًا کبھی کبھی آیت ہم کو سنا دیتے تھے وَيَقْرَوْ فِي الرَّكَعَتَيْنَ الْأُخْرَيَيْنِ بفاتیت الكتاب اور آخر کی جو دو رکعتیں ہوتی تھی اس میں سور فاتحہ پڑھتے تھے یعنی بس سور فاتحہ تو یہ جو سعی مسلم کی روایت اس سے پتا چلتا ہے کہ آخر کی جو دو رکعتیں ہیں یعنی دو سے زیاد رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد کے جو رکعات ہیں ان میں صرف سور فاتحہ پہ اکتفا کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی ان آخری رکعتوں میں بھی سور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سوریں پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے چنانچہ سعی مسلم کی روایت ہے اس کے فوراً بعد والی جو روایت ہے حدیث مجھ چار سو باون اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں شروع کی دو رکعتوں میں تیس آیت کے بقدر پڑھتے تھے اور آخر کی جو دو رکعت ہوتی تھی ان میں پندرہ آیت یا اس کے آدھا پڑھتے تھے تو دیکھیں اس حدیث میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں جو کی چار رکعت والے نماز ہوتی زہر کی نماز میں شروع کی دو رکعتوں میں بھی سور فاتحہ پلس سور پڑھتے تھے اور آخر کی دو رکعتوں میں بھی سور فاتحہ پلس آیات پڑھتے تھے اور آگے کہتے ہیں وَفِ الْعَسْرِ فِرْرَكَعَتَئِن اور اثر کی نماز کی بھی شروع کی دو رکعتوں میں قَدْرَ قِرَاتَ خمسہ اشرا آیات پندرہ آیت کے آس پاس پڑھتے تھے اور وَفِ الْعَخْرَيَن اور آخر کی جو دو رکعتیں ہوتی تھی قَدْرَ نِسْفَ دَالِقُ اس کا آدھا پڑھتے تھے تو اثر کے تعلق سے بھی مل گیا کہ آخری دو رکعتوں میں سور فاتحہ پلس کچھ اور پڑھتے تھے تو دیکھیں یہ جو دوسری حدیث سعی مسلم کی حدیث 452 اس میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اثر کی نماز میں شروع کی رکعتوں میں دو رکعتوں میں جی طرح سور فاتحہ پلس کچھ کچھ سور پڑھتے تھے ایسے ہی آخر کی جو دو رکعتیں ہیں ان میں بھی سور فاتحہ پلس کچھ سور پڑھتے تھے تو پتہ چلا کہ دونوں جائز ہے آپ چاہیں تو چار رکعت والی نماز میں آخر کی دونوں رکعتوں کو صرف سور فاتحہ پر اکتفا کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو سور فاتح کے علاوہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں خاص طور سے زہر اور اثر کے بارے میں روایت ہم کو ملتی ہے اور مغرب کے بارے میں بھی ایک روایت ہے موتہ امام مالک میں ایک صحابی کا وہ اثر ہے کہ وہ مغرب کی نماز میں دو رکعت کے بعد جو تیسری رکعت ہوتی تھی اس میں سور فاتح کے علاوہ کچھ اور پڑھتے تھے لیکن عشاء کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہماری معلومات میں نہیں ہے زہر کے بارے میں ہے اثر کے بارے میں ہے اور مغرب کے بارے میں ہے فجر تو دو ہی رکعت ہوتی ہے اس میں مسئلہ نہیں ایک رہ جاتی عشاء کی نماز تو عشاء کی نماز میں کوئی ایسی سری روایت نہیں ہے لیکن چونکہ زہر کی نماز میں ثبوت مل گیا اثر کی نماز میں ثبوت مل گیا مغرب میں بھی مل گیا تو عشاء میں بھی ایسی ہی چار رکعت ہوتی ہے تو عشاء میں بھی اگر کوئی پڑھ لے آخر کی دو رکعتوں میں سور فاتح کے علاوہ کچھ تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے خاص طور سے بات سعوے کرام سے ملتا ہے کہ وہ ہر رکعت میں سور فاتح کے بعد سور اخلاص پڑھتے تھے ہر رکعت میں ایسی کچھ روایتیں ملتی کہ وہ ہر رکعت میں سور فاتح پڑھتے تھے اور سور اخلاص پڑھتے تھے تو اس حدیث سے یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ شاید ہر نماز میں ایسا کرتے رہوں گے اور اللہ کے نبی سے ہم نے اس پر کوئی نقد نہیں کیا ہے کوئی تنقید نہیں فرمائی ہے تو اس سے عشاء کے تعلق سے بھی دلیل مل جاتی ہے تو خلاص ایک علام یہ کہ کوئی بھی نماز ہو جس میں دو رکعت کے بعد بھی کوئی رکعت ہے تو بات کی رکعتوں میں آپ چاہیں تو صرف سور فاتح پر اکتفا کریں یا چاہیں تو کچھ اور بھی سور یا آیات پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے میرے والد کا حقیقہ نہیں ہوا تھا اور ان کی افات ہوگی تو کیا میں کر سکتا ہوں بائیسہ سوالیں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اببہ کا ان کے والد کا حقیقہ نہیں ہوا تھا ان کا انتقال ہو گیا تو کیا اب یہ بیٹا تو ان کے بیٹے ہیں یہ ان کی طرف سے حقیقہ کر سکتے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں جہاں تک دلیل کی بات ہے تو ایک روایت ہے جس سے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے کئی سرندوں سے کئی کتابوں سے نکل کرتے ہیں تحقیق کر کے ثابت کیا ہے وہ صحیح روایت ہے اس صحیح حدیث عمر 2726 شیخ علمانی کتاب ہے سلسلہ اس صحیح حدیث عمر 2726 اس کے تحت ایک روایت نکل فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو نبی بننے کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا تو اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے ایک عمومی بات مل گئی ہم کو کہ کسی کا بھی عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا ہے بعد میں اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے اب رہا مسئلہ ہے کہ بعد میں عقیقہ کون کرے گا عقیقے کے ذمہ دارے سلسل میں والد پر ہوتی ہے باپ پر کہ باپ بچے کا عقیقہ کرے تو اگر اس نے وہ ذمہ داری نہیں نبائی تو بعد میں کون عقیقہ کرے گا وہ جو بچہ جوان ہو گیا وہ خود کرے گا یا بچہ نہیں کر پا ہے تو اس کا بیٹا کرے گا تو دیکھئے اس حصرے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی ہی عقیقہ کرے گا کوئی بھی عقیقہ کر سکتا ہے ایک شخص کا عقیقہ ہونا چاہیے کون کر رہا اسے کوئی مطلب نہیں تو دیکھئے یہ ثبوت تو مل گیا کہ عقیقہ وقت پر نہیں ہوا تو بعد میں کر سکتے ہیں یہ ایک بات ثابت ہوگی اس روایت سے اب رہی دوسری بات کہ دوسرا کوئی کرے گا اس کا کیا ثبوت ہے تو دوسرا کوئی کرے گا تو اس کا ثبوت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق روایات ہیں کہ اللہ کے نبی حسن نے ان کا عقیقہ کیا تہانہ کی عاب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد نہیں تھے ان کے والد تو علی رضی اللہ عنہ تھے عاب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی رشنہ دارا حقیقہ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں جب نانا کر سکتا ہے تو کسی آدمی کا بیٹا کیوں نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو سوال ہے نا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا حقیقہ نہیں ہوا تھا تو دو باتیں یہاں پہ ایک تو حقیقہ نہیں ہوا بعد میں کرنا ہے اور دوسرا آپ کو کرنا ہے تو بعد میں حقیقہ کر سکتے ہیں اس کے دریل یہ روایت ہے جو سے شیخ علبانی نے صحیح حدیث مد ستہائی سو چھبیس کے طرح صحیح قرآن دیا کہ آپ صحیح حسن میں بعد میں حقیقہ کیا اور دوسرا کوئی کر سکتا ہے اس کے دریل حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے مطلب گروہ آیا تھے کہ ان کا حقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے خود کیا تھا پتہ چلا کوئی بھی حقیقہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے والی صاحب کا حقیقہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال ہے اگر ماں کے پیڑ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کا حقیقہ کیا جائے گا یا نہیں دو سوال ہے بھائی صاحب نے جو پوچھا اس میں دو سوال ہے کہ ماں کے پیڑ سے جو بچہ پیدا ہوا مرا ہوا تو اس کی جنازہ پڑھیں گے کی نہیں اس کا حقیقہ ہوگا کی نہیں جہاں تک پہلا سوال ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے جنازہ پڑھیں گے کی نہیں تو اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے اس کا جواب واقع سامنے رکھا جا چکا ہے اس کا خلاص ہے یہ کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں چار ماہ کی مدت گزار لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے چار مہینے سے پہلے یعنی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ چار مہینہ نہیں رہ پایا اس سے پہلے ہی ساکت ہو گیا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ مردہ نہیں کہلائے گا جنازہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ کوئی جان تھی جو چلی گئی یعنی کوئی شخص مردہ ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے لیکن چار مہینے سے پہلے جان ڈالی نہیں جاتی تو وہ مردہ ہی نہیں تو جنازہ کیوں پڑھیں گے لیکن چار ماہ کے بعد بچے میں جان ڈال دی آتی گا اگر اس کے بعد وہ مرتا ہے جس کا ملدہ وہ مردہ ہے اس لئے اس کی جنازہ پڑھیں گے تو سوال کا جو پہلا ٹکڑا ہے جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں تو یہ اس کا جواب ہے کہ اگر چار مہینہ گزار چکا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کی جنازہ پڑھیں گے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اگر نہ پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے گا تو عقیقہ اس کا نہیں کیا جائے کیونکہ عقیقہ سے مطلق جو روایت تو اس میں ساتھوے دن کی بات ہے کہ ساتھوے دن بچے کا عقیقہ کیا جائے گا تو عقیقہ کا حکم ساتھوے دن آتا ہے وہ دن نہیں آیا بھی بچے نے وہ دن نہیں پایا اس لئے اس کا عقیقہ نہیں ہوگا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا کہ اگر رمضان آئے گا تو آپ کو روضہ رکھنا پڑے گا ابھی رمضان سے پہلے کوئی مر گیا تو وہ روضہ تو نہیں رکھے گا اس کو وہ وقت ملے ہی نہیں تو کہاں سے روضہ رکھے گا تو ایسے بچے کیلئے ساتھوے دن اقیقہ تھا ساتھوے دن آیا ہی نہیں تو اس کا عقیقہ نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کی میت کا دیدار کرنے کیلئے وارس آپ وغیرہ کی ویڈیو استعمال کر سکتے کی نہیں سوال یہ ہے کی میت یعنی ایک شخص فوت ہو گیا تو اب کوئی کسی دوسر دراز علاقے میں ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وارس آپ سے اس کی فوٹو لے کے یا ویڈیو لے کے کسی کو دکھائے جا سکتا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں تفصیل ہو سکتی ہے اور اس کی کئی صورت بن سکتی ہے مثلا پہلی صورت یہ کہ یہ مرنے والا شخص ایسا ہے جو تصویر کو یا ویڈیو کو حرام سمجھتا رہا ہو جیسے کہ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ ویڈیو یا فوٹو حرام ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کو بھی کچھ لوگ حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں تو شیخ علوانی رحم اللہ شیخ بن باز رحم اللہ ایسے بہت سارے علماء ہیں جو بالکل اس کو حرام سمجھتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتی تو اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جو مفتی تھا اور اس طرح کا فتوہ تھا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے زندگی میں کبھی کیمرے کے قریب نہیں گیا کبھی اس نے فوٹو نہیں لیا تو مرنے کے بعد بھی اس کی فوٹو نہیں لیا سکتی یا کوئی مفتی نہ ہوا عام آدمی ہو لیکن وہ ایسے فتوے سے مطمئن تھا کہ فوٹو غیرہ نہیں لینا چاہیے ویڈیو غیرہ نہیں بنانا چاہیے وہ اگر فوت ہو گیا تو اس کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور نہ اس کی فوٹو لے سکتے ہیں یہ پہلی چیز ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص سے فوٹو کو جائز ہی سمجھتا رہا ہو ویڈیو کو جائز ہی سمجھتا رہا ہو لیکن اس نے وسیعت کر دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری کوئی تصویر نہیں بنی چاہیے میرے مرنے کے بعد میری ویڈیو کوئی نہیں لے گا میری تصویر کوئی نہیں لے گا اگر یہ وسیعت کسی نے کر دی ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تصویر نہیں لیا سکتی ہے اس کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی ہے تو یہ دوسری صورت ہے کہ ایک آدمی جائے تو سمجھتا تھا لیکن اس نے وسیعت کر دیا یعنی اس نے پاوندی لگا دیا اس کا جسم میں اس کا حق ہے اس کی مرضی کے خلاف آپ اس کا فوٹو نہیں لے سکتے آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے تیسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی ویڈیو کو تصویر کو جائے سمجھتا ہے اور اس نے کوئی وسیعت بھی نہیں کیا فوت ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتداروں کو یا کسی کو دکھانے کے لیے ویڈیو یا فوٹو بھیجا جا سکتا ہے اس میں حرص کی بات نہیں لیکن یہاں پر بھی ایک شرط ہے کہ اس کے وارسین اجازت دیں تو اس کے ورسہ کے اجازت کے بے غیر نہیں اسے ایک شخص فوت ہوا اس کے بچے ہیں بیٹے ہیں یا بیٹیاں جو بھی ہیں ان کی پرمیشن کے بے غیر اس کا فوٹو نہیں لے سکتے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اگر کسی کے امیت ہوتی لوگ فوٹو کتنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اس کا احساس دیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ بغیر اجازت کے کسی بھی شخص کی چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس کی فوٹو آپ نہیں لے سکتے زندہ ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے اور فوت ہو گیا ہے تو اس کے ورسہ کی اجازت ضروری ہے تو یہ جو تیسری شکل میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے اس کی گنجائز بھی تب نکل سکتی ہے جب ورسہ اس کی اجازت دیں لیکن یہ بھی صرف اسی وقت تک کے لئے بس یعنی کسی کو دیکھنا تھا دیکھ لیا مسئلہ ختم اب یہ نہیں کہ وہ ویڈیو بنا کے یا تصویر لے کے ہمیشہ کیلئے اس کو یادگار بنا دیں اور کہیں نشر کریں اس کی اجازت تو ورسہ کے کہنے پر بھی نہیں دی جا سکتی ہے اس کے گنجائش نہیں نکلے گی چاہے ورسہ اس کے راضی ہی کیوں نہ ہو اس لئے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہمیں اس کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے شان میں کسی طرح کی بھی کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی آج فوت ہوتا ہے لوگ اس کی ویڈیو یا تصویر بنانے میں ذرا بھی نہیں ہچکیت آتے اور اس کو نہ صرف ویڈیو لیتے ہیں فوٹو لیتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کو فیلاتا ہوں بہت کلٹ بات ہے اس کی قطعن کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے گھر والوں کو سب کوئی وسیعت کر دینا چاہے کہ ہماری وفات کے بعد ہماری کوئی ویڈیو نہیں بننی چاہیے ہماری کوئی تصویر نہیں بننی چاہیے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ویڈیو اور تصاویر یہ اصلاح حرام ہیں علماء نے جو اس کی گنجائش دی ہے وہ صرف اس حد تک جب اس کی ضرورت ہو ضرورت نہیں ہے تو ایک آدمی فوت ہو گیا ہے دنیا سے جا چکا ہے تو اب اس کے لئے نہ اس کو ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے تو کیوں ایسا کریں گے اس لئے بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اگلی سوال یہ ہے کہ تین بار استخارہ کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ تین بار استخارہ کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے یہ سوال کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے جواب ملتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بات ہی سرے سے غلط ہے اور استخارہ کا یہ معنی ہی نہیں ہے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ استخارہ کے بارے میں اس غلط فہمی کے شکار وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دو کاموں میں سے کیا کرنا ہے اگر پتہ نہ چلے یا کونسا کام کرنا ہے دماغ کام نہ کرے تو استخارہ کرو استخارہ کرنے کے بعد کوئی آکے ہم کو بتائے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے بلکہ بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد سو جاؤ اور سونے کے بعد خواب میں کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ بلکل ہی بے بنیاد باتیں ہیں جو شخص بھی اس طرح کی باتیں فیلا رہا ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں ان پہ قطن اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے استخارہ کا مطلب صرف طلب خیر ہوتا ہے استخارہ کا لوگ یہ معنی کیا ہے استخارہ طلب خیر اللہ سے خیر طلب کرنا آپ ہی کرتے ہیں چنتے آپ ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے آپ کو کسی طرف رینمائی کر دی یا الگ بات ہے لیکن اس کا اشارہ کوئی آپ کو خواب میں آ کے دینے والا نہیں ہے آپ خود بخود کوئی فیصلہ کر لوگے لیکن کوئی آپ کو آ کے بات نہیں کرے گا آپ کو آ کے بولے گا نہیں کہ آپ ان دوں میں سے یہ کام کرو اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کوئی بھی کام کریں اس میں برکت دے سکتا اور استخارہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو کام میں سے آپ کنفیوز ہیں کس کو کریں تو استخارہ کریں آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے پھر بھی آپ استخارہ کریں کہ اللہ ہمارے لئے اس میں خیر کریں یہ کام ہمارے لئے بہتر ہو تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کروائے بہتر نہ ہو تو اللہ روک دے تو یہ سارا معاملہ اللہ کرے گا آپ سے اس کام کو کروانا ہے نہیں کروانا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا اور یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ تب کرے گا جب آپ کی بات قبول کرے گا آپ کا استخارہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تب اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر سکتا ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اللہ کی نظر میں مبغوظ ہو اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ اس کی دعائیں نہ سنتا ہو استخارہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا تو استخارہ کے بارے میں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ استخارہ کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم استخارہ کریں گے تو خواب میں یا کسی طرح سے کوئی آکے بتائے گا آپ کو کیا کرنا بلکل نہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تین بار استخارہ کر کے جواب نہیں ملا آپ کو زندگی بھر جواب نہیں ملے گا آپ پوری زندگی استخارہ کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا اور اگر آپ کو کسی طرح لگے کہ خواب میں آپ کو جواب ملا تو جواب اللہ کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جب لوگوں نے آپ کے ذہن میں یہ بٹھا کر رکھا ہے کہ کوئی آکے جواب دے گا تو شیطان اس سے فائدہ اٹھا کے آپ کے خواب میں آکے کچھ بتا سکتا ہے اور آپ کو گمراہی کی طرف بھکل سکتا ہے اس لئے اس کا بالکل انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کو آکے جواب دے گا آپ استخارہ کر لیں اللہ سے مدد کریں اور اپنا کام کریں انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دے گا اگر آپ کی دعا قبول ہوئی تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا ناظرین آج کے پروگرام میں بس انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ کہیں سے بھی اگر ہم کو سوال پوچھنا چاہیں تو آپ سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اس کو نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو یا آوڈیو یا تحریح شکل میں بھیج دیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ زندہ سوالات ہی کریں اور کم سے کم الفاظ میں سوالات کریں اور سوال کرتے ہوئے اپنا نام شروع میں یا آخر میں ضرور بتائیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کے جوابات دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی